بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین حزباللہ نے اسرائیل کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں ایسا کمالک اور تباکن حملہ کیا ہے کہ جس کے بعد اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں کہ آخر حزباللہ کی نظر کہاں کہاں تک ہے اس کے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بڑا ہی سٹرٹیجک پوائنٹ ہے جس کو تباک کیا گیا ہے اور برگیڈ کو شکست سے دوچار کر کے غزہ سے نکال دیا گیا غزہ کی یہ نکلنے والی فوج جو ہے غزہ سے نکلنے والی یہ کون سی برگیڈ ہے اس کی بھی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اصحار بھی کرتے ہیں ناظرین اسرائیل جو کہ غزہ کے اندر بری طرح سے پھنس چکا ہے غزہ ایک جہنم بن چکا ہے اسرائیل کے لیے اسرائیل نے جتنا ظلم کرنا تھا جتنا زیادتی کرنی تھی جو جو اس نے اپنا ہی تھیار آزمانا تھا وہ اس نے مظلوم فلسطینیوں پر آزمانا کے دیکھ لیا لیکن نہ تو ان کا حوصلہ توڑ سکا اور نہ ہی ان کے ارادے جو ہیں ان کو ملیہ میٹ کر سکا بلکہ ان کے گھروں کو ملیہ میٹ کرنے کے بعد خود ہی ملیہ میٹ ہو کر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو چکا ہے ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خماس کی جانب سے اسرائیلی فوج پر ایسے تباکن حملے کیا جا رہے ہیں جس سے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے اسرائیلی فوج کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں نیتن یاہو کی جانب سے بھلک ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم غزہ کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر کے رہیں گے لیکن ناظرین ہر دوسرے روز حماس کی جانب سے وہاں پر ایسے تباکن مزائلوں سے حملہ کیا جاتا ہے کہ تل عویب جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے اب ناظرین جو اسرائیل کی سپیشل فورسز ہیں وہ غزہ میں خان یونس کا علاقہ ہے وہاں پر لڑ رہی ہیں ناظرین خان یونس کے علاقے کے اندر اسرائیل اپنا پورا زہر لگا رہا ہے ابھی وہاں پہ اس نے بڑی تعداد میں سپیشل سروسز یوں کہلے کہ جو ان کے کمانڈو فورس ہے اس کو اس نے ڈپلائی کیا ہے لیکن ان کو بھی تابوتوں میں بند کر کے حماس کے جو شہزادے ہیں وہ بھیج رہے ہیں ناظرین اب جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو سیونت انجننگ برگیڈ ہے وہ غزہ سے آج نکال لی گئی ہے کل ففت برگیڈ نکال لی گئی تھی آج سیونت برگیڈ نکال لی گئی ہے اور اس کی وجہ کیا بتائی جاری ہے کل اسرائیلی جنرل جو ہے وہ ایک غزہ میں مارے گئے ہیں اور اس میں کل اسرائیل کی جو دیفنس کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہیں وہ اسرائیلی فوج کی انجننگ اور ریسکیو مشن پر موجود جو ان کی ٹیمیں ہیں ان کی اوریاں اور میڈیکل کی جو ٹیمیں ہیں ان کا سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں ہوتا یوں ہے کہ جب کسی جگہ پر حملہ کیا جاتا ہے حماس کی جانب سے اس کے بعد ڈرون کے ذریعے ان کی نگرانی کی جاتی ہے اس پوائنٹ کی نگرانی کی جاتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ریسکیو کرنے کے لیے آرہے ہیں وہ ہلیکوپٹر کے ذریعے آرہے ہیں یا پھر گاڑیوں کے ذریعے آرہے ہیں کس طرح سے اس کو ریسکیو کریں گے اور جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد جو سیکنڈ اٹیک ہے وہ حماس کی جانب سے کیا جاتا ہے تو جس میں بڑی تعداد میں جو ریسکیو ورکر ہیں ان کے وہ مارے جاتے ہیں اور مطلب وہ بھی ان کی لاجسٹک سپورٹ کی جو اور جو ریسکیو مشن پہ موجود ان کی جو برگیڈ ہے اس کے فوجی ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ سویلین وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو ناظرین ایک تو یہ کہ ان کو بڑا دھچکہ لگا کہ ان کے ایک آلا کمانڈر جو ہے وہ مارے گئے دوسرا کل جو ففت برگیڈ ہے اس کو وہاں سے نکال لیا گیا اور آج ناظرین سیونتھ انجننگ برگیڈ جو ہے اس کو غزہ سے مکمل طور پہ خان یونس کے علاقے سے نکال لیا گیا ہے ناظرین اس وقت جو حماس ہیں وہ مکمل طور پہ اپنے علاقوں میں کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں اسرائیل کی جانب سے سنگیں تباہ کرنے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے ہم نے بڑی سنگیں تباہ کر دی ہیں تو اسرائیلی میڈیا آرٹس کے جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک جو غزہ میں ہیں سنگیں ان کا نیٹورک بیس فیصد اسرائیل کی نظروں میں آیا ہے اسی فیصد ابھی بھی وہ خفیہ ہے اور اس کو یہ ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں ناظرین شکست سے دو چار اسرائیلی فوج جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلتی جا رہی ہے اور غزہ جو ہے وہ اس ناپاک وجود سے پاک ہوتا جا رہا ہے اور دوسری جانب ناظرین حزباللہ کی جانب سے حملے کرنے کا سٹریٹیجک پوائنٹس پر سلسلہ جا رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حزباللہ کی جانب سے حالی عرصے میں جتنے بھی حملے کیے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کے جو بڑے ہی اہم ترین تنصیبات ہیں ان پر کیے جاتے ہیں ناظرین پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو میرون بیس ہے ان دو پر دو دفعہ حملہ ہو چکا ہے اب ایک دفعہ ایک ہفتہ لگا کر دوبارہ سے انسٹرالیشنز وہاں پر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کچھ جاسوسی آلات جو ہے وہاں پہ نصب کر دیے گئے ابھی ان کو آپریشنل کرنا تھا اس تمام کے تمام سسٹم کو دوبارہ سے انہوں نے آپریشنل کرنا تھا کہ تیسرا اٹیک جو ہے وہ حزباللہ کی جانب سے برکان میزائلوں سے کیا گیا ہے بیلیسٹک میزائلوں سے کیا گیا ہے اور ناظرین آج ایک بار پھر جو میرون بیس ہے اس پر تباہی مچا دی گئی ہے اسرائیل اس وقت کافی زیادہ حیران اور پریشان ہے کہ حزباللہ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط ہے اتنی زیادہ ان کی انٹیلیجنس فعال ہے کہ جیسے کی ان کی انسٹالیشن مکمل ہوتی ہے دوسرا موقع ہے یہ کہ جیسے ہی ان کی انسٹالیشن وہاں پہ مکمل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور اسرائیل کے پاس یہ ڈیفنس ہونے کے باوجود جو حزباللہ کی جانب سے لانگ رینج مزائلز ہے ان کو یہ رکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ پہلے ایک حملہ ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ اس پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا لیکن حزباللہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے ان کے حملے جو ہے وہ نہیں رکے جا رہے آج کا یہ جو حملہ ہے اس نے اسرائیل کو حقیقی معنوں میں پریشان کر کے رکھ دیا ہے کہ حزباللہ جو ہے وہ انہیں آنے والے دنوں میں اگر بڑی جنگ شروع ہوتی جس طرح سے انہوں نے جنوبی لبنان کے بورڈر پر فوجیں لگانا شروع کی ہیں تو ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا پہلے بھی امریکہ کی جانب سے بھی انہیں متنبع کیا گیا ہے جو اسرائیل کے حزباللہ کے پاس جو لانگ رینج مزائل ہیں وہ بہت ہی تباکن ہیں وہ اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے اور خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ حزباللہ ایک گھنٹے کے اندر اسرائیل کے دالہ حکومت تلافی پر کم از کم ایک ہزار مزائل داغ سکتے ہیں تو وہاں پہ ان کے کتنے ایر ڈیفینس سسٹم ہو کم از کم ان کے ایر ڈیفینس سسٹم کی بارہ بیٹرییاں لگی ہوں تو وہ ایک ہزار مزائل کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھیں گے تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے حزباللہ مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے بھی تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اگیج بھی رکھے ہوئے ہیں ناظرین جیسے کی اسرائیل جو ہے وہ گزہ کے علاقے کے اوپر کوئی دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پریشر کو ریلیس کرنے کے لیے حزباللہ کی جانب سے اٹیک کر دیے جاتے ہیں اور اس اٹیک کی وجہ سے اٹیک بھی ایسے کیا جاتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پہ ہل جاتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں تو ناظرین یہ ایک غیر معمولی خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی دوسری جانب ناظرین امریکہ جو ہے اس نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ غزہ میں حملے بند کرے تاکہ باب المندوب کا راستہ اس کا کھل سکے یا دوسری جانب جو ایراک کے رزیسنٹ پرنٹ ہے ان کی جانب سے جو سٹیٹ آف فرمز اس کو بھی بند کرنے کے حوالے سے یا پھر میڈٹیرین سی کے اوپر ایراکی مجاہدین کی جانب سے اٹاک کیا جارے ہیں ان کو بھی روکا جا سکے لیکن ناظرین جو اسرائیل کا وزیر دفاع ہے اس کی جانب سے کالک بیان دیا گیا اس نے کہا ہے کہ ہم امریکن ٹیرٹری نہیں ہے کہ امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم اپنی مرضی سے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے لیکن ناظرین اب یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے تو نکلے گا لیکن دوسری جگہ پہ جو محاذ ہے ہزباللہ کے ساتھ لبنان کا وہاں پہ بوری طرح سے پھنسے گا اور نہ صرف یہ پھنسے گا بلکہ امریکہ تو پہلے ہی پھنس چکا ہے ترلے منت کرنے کے سلسلہ امریکہ کا آلرڈی جاری ہے اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے شام میں اور اراک میں امریکی فوج پر حملے ہو رہے تھے کل کتائب ہزباللہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا ہزباللہ برگیٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم امریکی فوج پر حملے ابھی فیلال روک رہے ہیں تاکہ اراک کے ساتھ ان کے معاملات خراب نہ ہوں لیکن دوسری جو اسلامی کے ریزیسٹنس فورسز ہیں انہوں نے کہہ ہم نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا یہ جو کتائب ہزباللہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے ہماری طرف سے حملے جاری رہیں گے تو ناظرین ایک طرف جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹیں دوسری جانب یوں اس کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ریلیکس نہ ہو جائے تو اب ناظرین امریکہ اسرائیل پوری طرح سے ناکامی سے دوچار ہوتے ہوئے انشاءاللہ جلدی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اصحار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ خوبارس